بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قضی ناظرین پولیس ہمارے اس معاشرے کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہم نے کرٹیسزم بھی پولیس پہ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ساری ایکسپیکٹیشن بھی پولیس کے ساتھ ہے میرے خیال میں آج وقت ہے کہ ہم لوگ we should have a serious talk کہ ہماری پولیس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہماری سے مطلب ایک عام آدمی کی پولیس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے حکومت وقت کی پولیس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور پاور کوریڈورز کی جی ہاں پاور کوریڈورز کی پولیس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کرٹسزم کرنا بہت آسان ہے ایشیوز کو ایڈریس کرنا میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے یوز آف پاور اینڈ ابیوز آف پاور یہ ایک وہ میتھ ہے جس کو جو بھی دپارٹمنٹ جس طرح استعمال کرے اس کے اکورڈنگلی وہ چلتا ہے پولیس میں اگر یوز آف پاور کو ایک سیکنڈ ابیوز میں ڈال دیا جائے تو کسی کے لیے وہ کسی کے حق میں ہو جاتی ہے اور کسی ہی میں اس کے خلاف ہو جاتی ہے پولیس انکاؤنٹرز کی بات ہوتی ہے کہ جی پولیس نے ناحق مار دیا گیا اس کے ساتھ پولیس مدد بھی کرتی ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہم لوگ ڈسکاس نہیں کرتے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہم صرف برائیاں دیکھیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہم صرف خامیاں دیکھیں خامیاں بالکل ہیں خامیوں پہ ہم بات بھی کریں گے اور خامیوں پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگ یہ پروگرام بھی کر رہی ہیں دہشتگردی کی جنگ ہوئی فوج کو سب اکنالیش کرتے ہیں فوج کے ساتھ ساتھ میری پولیس پورے پاکستان کی پولیس کے جوانوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا یہ بات ہم نہیں کرتے ہم لوگ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہمیں پولیس پسند نہیں ڈیو ٹو اینی ریزن لیکن آج اگر آپ بات کریں کہ لڑکے سی ایس ایس کر کے کہاں جانا چاہتے ہیں تو پولیس سرویس میں بچے غریبوں کے کہاں جاتے ہیں تو پولیس کے اندر سو وہاں تک کرائیٹیریہ ہمارا ٹھیک ہے لیکن کرٹسزم کے لیے پولیس ہے پولیس ریفارمز وہ تماشا جو ہر حکومت نے لگایا وہ تماشا جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تماشا جو پچھلے دھائی سال میں پورے پاکستان میں سولہ انسپیکٹر جنرلز آف پولیس بدل دیے گئے اس نام پر کہ پولیس ریفارمز ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن پولیس ریفارمز نہیں ہوئے پولیس ریفارمز ہیں کیا اس پر بھی بات کریں گے تھانہ کلچر کی بات کرتے ہیں ایک عام آدمی نے کس کو ملنا ہے ایک کانسٹیبل سے لے کر جو بیٹ کانسٹیبل ہے اس سے لے کر ایسے چو تک ملنا ہے تو اس تھانے کے لیے ہم نے کیا کیا ان کو ٹریننگ ان کی ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹن سوال ہے اور لاسٹلی ویری امپورٹنلی کس کے لیے کانون بنا ہے میں کل رات کی ایکزامپل دوں گا لاہور بار کا الیکشن ہوا اور تھوڑے دن پہلے بھی ہوا تھا پوری رات لاہور گولیوں سے گونجتا رہا اور آج صبح جب میں نے چیک کیا تو نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر داشت تھی اس تمام تر صورتحال پر ہم آج بات کریں گے اور بڑی کینڈڈ ڈسکشن کریں گے بڑی اپسکشن کریں گے اور مجھے اس کے لیے جائن کیا ہے چودری محمد یاکوب صاحب نے فارم انسپیکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان ہے سر تینکیو ویری مچ اور احسان غنی صاحب فارم انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخواہ ہیں ڈریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو رہی ہیں اور انسی نیکٹا بھی ناظرین ان سے بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین میرے ساتھ ہیں چودری محمد یاکوب صاحب اور احسان غنی صاحب چھوٹی صاحب لیٹ می سٹارٹ ویڈ یو سر جیسا پاکستان کا معاشرہ ہے ویسی ہماری پولیس ہے جیسی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ویسی ہی پولیس برتاؤ کرتی ہے سر اتنا گلا شکوا کیوں ہے پھر ہمیں پولیس سے گلا شکوا لوگوں کو توقعات لوگوں کی بہت ہوتی ہیں کیونکہ لوگ توقع یہ کرتے ہیں کہ پولیس ان کی بالکل شاندار ہونی چاہیے بہت اچھی ہونی چاہیے بہت سروس اورینٹڈ ہونی چاہیے ہمارا خردعوہ بھی ہے پولیس لیڈرشپ کا کہ ہم اس پولیس کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمارے توقعات لوگوں کی نیچرلی ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان جب ہو گیا بہتر سال ہو گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی پولیس ہے اور پولیس مدد کے لیے ہوتی ہے یہ ہمارا نعرہ بھی رہا ہے تو نیچرلی ایک لوگوں کی توقع ہم سے ضرور رہی ہے اور توقع ہونی بھی چاہیے اصل ایشو یہ ہے کہ جو پرابلس میں ابھی سوچ رہا تھا بڑا کمپلیکس ایشو ہے اتنا سمپل ایشو نہیں ہے سوسائٹیز کو جس طرح آپ نے بتایا معاشرے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کے تمام انسٹیچویشن خاص طور پر پولیس چھو اور جتنا ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوگی اس کی پولیس بھی اتنی ہی اکاؤنٹیبل ٹو لو اپنے آپ کو سمجھے گی اتنی ہی ڈیموکریٹک ہوگی اتنا ہی اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ بہتر ہوا محضب طریقے سے پیش آئے گی ہماری ہسٹری بدقسمتی سے چونکہ ایک تو پاکستان بننے کے بعد بھی بہت اچھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم محکوم رہے ہیں انڈیا اور پاکستان بریٹش کالونیل پار کے تو یہاں کی پولیس کو اور یہاں کے تمام اداروں کو جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی جو اگزیکٹیو تھی اس نے بہت زیادہ اکسیسیبلی یوز کیا اپنے مقاضی کے لیے اور بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی وہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اور ابھی تک جاری ہے لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ پولیس ان کے خدمت کے لیے ہے لیکن چونکہ پولیس جو ہے وہ علاقار رہی ہے ہمیشہ سے اگزیکٹیو کا اور اگزیکٹیو میں پوری دنیا کے اندر ایک تینڈنسی ہوتی ہے اپنے اختیارات کو اوور یوز کرنے کی اپسلوٹی اگزیکٹیو سمجھتی ہے کہ بھئی اگر ہم اپنے اگزیکٹیو وہاں کو پولی استعمال نہیں کریں گے تو ہم افیکٹیو نہیں ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ تو بہت کمزور گورنمنٹ ہے اور بہت کمزور اگزیکٹیو ہے پولیس کا بھی ایک بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے اندر ایک کلچر ڈیویلپ ہو گیا ہوا ہے اور وہ کلچر یہ ہے کہ اگر ہم نے افیکٹیو ہونا ہے اگر ہم نے اچھے ریزلٹس دینے ہیں تو ہمارا تھانے دار جہاں چاہے جس گھر میں چاہے کود کے اور وہاں پہ گھوچ جائے اور وہاں پہ جس کو چاہے گرفتار کر کے لے آئے اور جس کی ریکاوری اس نے کرنی ہے وہ فوری طور پر کر لے ٹھیک ہے پروسس جو ہے ڈیو پروسس اس کو فالو کرنا کہ جی ڈیو پروسس کے ذریعے ہی وہ کریں گے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر رکاپٹریں پیدا ہوتی ہیں ہمارا کام ہے اس کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں چنانچہ وہ آسان طریقہ دھونتے ہیں شورڈ کٹس دھونتے ہیں اور اس شورڈ کٹ کے لیے انفارچونٹلی اس شورڈ کٹ کی وجہ ایک لوگوں کی بھی غلط توقعات ہیں چھیک چھیک سب مجھے مجھے ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے یہ چیز آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے میں احسان غنی صاحب کے پاس لے کے جانے دیجئے گا احسان غنی صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیں میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا تھا سر ہماری پولیس سے ایکسپیکٹیشن ایک عام آدمی کی میرے جیسے ایک عام آدمی کیا ایکسپیکٹ کرا رہا ہے پولیس سے ایک سیاستدان کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے ہمارے پاور کوریڈورز کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہر ایک کو خوش پولیس شاید نہیں رکھ سکتی ہر ایک کی خواہش بہت سی ہو سکتی ہے جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کمزور آدمی برا بھلا کہہ لیتا ہے جو تگڑے ہیں وہ پھر آگے کوئی اور option لے لیتے ہیں کیا کہیں گے سر سب سے پہلے حضور thank you very much for having me on the show اس سے زیادہ یہ کہ you gave me the opportunity that I am sharing this program with چھوڑیا خوصہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے I am sure I am going to learn even more today جو آپ کا topic ہے اور آپ کا question ہے یہ police culture یتھانا culture کے بارے میں اب culture ہے کیا چیز تو میری نظر میں police culture یا culture ایک set of values ہوتی ہیں rules ہوتے ہیں اور جو evolve کرتے ہیں اور یہ جو environment جن میں وہ کام کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ influence ہوتے ہیں culture جتنے بھی ہوتے ہیں they are very very resisted to change اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا state اور citizen کا citizen specially in distress ان کا پہلا point of contact is police اب یہ state نے determine کرنا ہے کہ وہ کس قسم کی فیس دکھاتے ہیں کیا وہ ایک بدماش ایک زدی ایک ill-managed یا ایک compassionate فیس citizen کے سامنے رکھتے ہیں کیا وہ تھانے کو ایک اچھا model کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ایک بہت ہی غلیز اور dilapidated ایک building کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں جو واقعی جو objectives کیا ہیں organization کے اس کے operational dynamics کیا ہیں legal framework کیا ہے economic اور یہ ساری چیزیں آپ کو culture کو develop کرنے میں یہ چیزیں مدد دیتی ہیں آپ کیا آپ کی جو symbols ہیں وہ کیا ہیں کیا وہ dolphin ہے یا cobra ہے کیا وہ آپ خوفناک قسم کا پیش کرنا چاہتے ہیں یا پیکچی چیز اور ایک اور یہ بڑا کلیشیز ہوتے ہیں یہ colonial اور راج اگر آپ ہم 1861 کو کہیں کہ مہا کلیس 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 لگے ہیں 47 سے 2021 تک تو جس کلیس کلیس نہیں کیا جو ہم سے expectations ہیں وہ جو ہماری جو political leadership جو ہماری police leadership ان کا جو ایک mantra ہے police کلیس change کرنے کا وہ چاہے ڈکٹیٹور شپ میں ہو چاہے political حکومت ہو وہ آتے ہی یا اسے آنے سے پہلے وہ شروع کر دیتے ہیں پلیس پلچر کو چینج کرنا ہے چینج کرنا ہے اور پھر جب وہ نہیں کر پاتے ایکسپیکٹیشنز تو اوپر اٹھ جاتی ہیں اندر میر آنے بلے تو چینج تو وہ بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز ہم نہیں پوری کر سکتے ہو جائے سب مجھے ایک چیز بتائیں سر ایک بڑا تلخ سوال ہے آپ دونوں ماشاء اللہ انسپیکٹیشنز لے ہیں یوں افریشتہ ہائیس لیولز سر یہ کیا مسئلہ ہے کہ میری مرضی کا ڈی پیو لگاؤ میری مرضی کا ڈی سیو لگاؤ جو اور تگڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کا آر پیو لگاؤ اور کمیشنر لگاؤ سر مجھے آپ ایک چیز سمجھائیں اگر آپ لوگوں کو اکاؤنٹبل کیا جاتا ہے آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بینگ آئی جی پیز تو پھر یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز کا ایک محاذ ہے یہ کیوں کسی اور کے ہاتھ میں ہے ان لوگوں کو اگر اتنا شوق ہے تو وہ خود کیوں نہیں آ کے آئی جیز لگ جاتے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کلچر جو ہے یہ نہ صرف پنجاب اور سندھ میں ہیں میں تو بلوچستان میں نوکری کیا ہے اور وہاں پہ کم ہے بہت کم ہے میں نے کے بی میں بھی نوکری کیا ہے وہاں پہ بھی اس سے مقابلتاں کام ہے لیکن اب آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کلچر یہ لیکن یہ تینڈینسیز ہیں جتنی سوسائٹی فیوڈلسٹک ہے جتنی سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کے جو کرندے ہیں جو بڑے ہیں جو ایم این ایز ہیں جو وہاں کے عملدار لوگ ہیں جو وڈیرہ ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا کنٹرول تب ہی ممکن ہے اگر جو سٹیٹ کا عام ہے اور وہ سٹیٹ کا عام پولیس ہے جو میرے کنٹرول کے اندر ہو میری مرضی سے وہ سارے کام کریں جس کو چاہیں پکڑ لائیں جس کو چاہیں چھوڑ دیں اور لوگوں کو ایک میسیج جانا چاہیے کہ ایکچولی آئے ورچولی رول دس ایریا اب یہ بدقسمتی سے چونکہ سوسائٹی اگیلیٹیرین نہیں ہے جتنی سوسائٹی اگیلیٹیرین ہوتی ہے اتنا ہی اس کا جو وہاں کا وڈیرہ ہے اس کا عملدخل اس سوسائٹی میں اس طرح کے کاموں میں بہت کم ہو جاتا ہے لیکن ہماری چونکہ کلچر انفارچونٹلی جس طرح احسان غنی صاحب نے کہا کہ وہ ایک کلچر جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو اور کلچر آسانی سے نہیں بدلتا تو چونکہ اس کلچر کا حصہ ہیں ہم سب اور جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں بہت سارے لوگ ہیں بڑے آنس اچھے لوگ ہیں لیکن سب کی یہ کہاش ہے کہ وہاں تھانے دار ان کا ان کا مرضی کا ہونا چاہیے ان کا ایس پی جو ہے اور وہ ڈی پیو ہے وہ بھی ان کی مرضی کا ساتھ لگے اور وہ ان کے ڈیرے پر بھی آئے یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں نے بلوچستان میں سمجھتا تھا کہ وہاں پہ شاید یہ کلچر کام ہے لیکن وہاں پہ بھی خواہش یہ پائی جاتی ہے ٹھیک لیکن پنجاب میں تو بے تہاشہ پائی جاتی ہے چنانچہ حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بندے چیف ایگزیکٹیف کی مرضی کے بندے ہوں جو چاہیں آئی جی کی مرضی کے اس کے اوپر میں آپ کو ایک بڑا مزدار واقعہ بتاتا ہوں جب یہ 2008 لوگوں کے ساتھ normal day to day working کے اندر نہیں ہوتا تو فوج چونکہ لا تعلق سی ہوتی ہے بیسے اب تو بدقسمتی سے بہت زیادہ ہی تعلق ہو گیا لیکن generally as an institution وہ زیادہ دور اور فاصلے پر ہوتے ہیں اور زیادہ عام طور پر جب اگر مرشلہ نہ ہو تو ان کا جب یہ پولیس آرڈر بن رہا تھا تو اس زمانے میں جو پنجاب کے گورنر تھے وہ بھی اس وقت election نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو جو ڈی پیو کی پوسٹنگ ہے وہ جو law بن رہا تھا اس کے اندر کے آئی جی کے پاس اختیار ہوگا توٹلی تو اس نے کہا جی یہ تو پرونشل گورنمنٹ کا پرراغٹیو ہے تو جنرل مشارف نے کہا کہ یار آپ کیسی بات کرتے ہو one must give credit جنرل مشارف فردیس اس نے کہا کہ اگر میں بطور آرمی چیف کے core commander کو سیک کر سکتا ہوں exactly بالکل ٹھیک اگر ایک ڈی پیو کو نہیں لگا سکتا تو اس کے پاس کون سے پھر اختیار ہاتھ ہیں اور بدقسمتی سے یہ بھی میں کہوں گا وہی جنرل مشارف جس نے 8-8-10-10 گھنٹے کے لیے بریفنگز لیں اور اس کے بعد یہ پولیس آرڈر بنا سکم کر گیا اسی پریشر میں پولیٹیشنز کے پنجاب کے چیپ منسٹرز جب آئے اور سندھ کے انہوں نے کہا نیجی نہیں یہ تو پھر کیا بات ہوئی اگر وہ پولیس ہمارے اگر ہم نے ڈی پیو نہیں لگانا اور ہم نے ڈی پیو نہیں لگانا تو پھر کیا کرنے بلکل ٹھیک ہے چاہی سب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے جی ایک میں چھوٹی سی بریک ویورز ہم لیا اور جب ہم ذرا بریک سے واپس آتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پچھلے دھائی سال میں سولہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس تمام پروونسز کے بدلے گئے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولیس ڈیلیور کرے آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ نے کمانڈر کو کس تنیور پر رکھنا ہے کیوں رکھنا ہے اور ہٹانے کی کیا وجہ ہے اس میں بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا احسان غنی صاحب سر میں دو تین چیزیں ابھی ہم لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی تنیور کمپلیٹ ہونا چاہیے آپریشنل اٹانومی ہونی چاہیے اور یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں let me start with پنجاب یہ ڈھائی سال کے اندر کلیم امام آئی جی پنجاب رہے محمد تاہر صاحب رہے عمجد سلیمی رہے عارف نواز خان صاحب رہے شویب دستگی رہے اور عبینام غنی صاحب سندھ کے اندر عمجد سلیمی اے ڈی خواجہ کلیم امام مشتاق مہر خیبر پختون خرام سلاودین محسود صاحب نائم خان اور سناؤلہ آباسی بلوچستان میں موظم جا موسن بات ہینوں پہ آ رہے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے پولیس کا نظام بدلنا ہے ہم نے ریفارمز لے کر آنی ہے جو کمانڈ ہے سر پوری وہ کس کو دیکھے گی جب ان کو یہ پتا چلے گا ہمارا تو آئی جی نہیں ٹک کے رہ سکتا ہے یہاں پر محسود مجھے یہ بتائیں آپ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پرائز پوسٹنگ کونسی ہے پولیس میں پروینسز میں سر آئی جی پنجاب ایک صوبہ جہاں پہ کوئی نہیں جانا چاہتا وہ تو ٹکا ہوا ہے ٹٹا ہوا ہے نظر نہ لگے اس کو بیٹھ می آئیڈ ایکٹر بیٹھا ہوتا ہے آئی جی اور دوسرے اس کے جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹو ڈیپلیس ہم دلکل اور آئی جی تک نہیں آپ نیچے جائیں جہاں ہم ڈی پیو کی بات کرتے ہیں تو کیا ڈی پیو نہیں سفارشی کرتے ہیں اب تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ اے سپی سفارشی کرتے ہیں پوسٹنگز کے لیے تو بوت سائیڈز آف دی میررر یا کوئن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں اور یہاں جب یہ جاتے ہیں ان کے پاس کہ میری پوسٹنگ کراؤ اس جگہ پہ تو وہ تو پھر اپنے مطلب کی چیزیں ان سے کرائیں گے تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا اپنی پولیس کو کہ have one father اور میں خود بھی یہی کوشش کی کہ میرا ایک ہی باپ ہو اور وہ باپ میرا چیف منسٹر ہوگا مجھے ایز آئیچی لوگوں نے کہا وہاں پہ کسی اور کو ڈھونڈوں گا میں نے کہا I'll have one قبلہ اور وہ ہوگا چیف منسٹر ہو otherwise I will not work تو ہم ہمارے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم نہیں ٹکتے اس میں اگر انتظار بھی نہیں کرتے بلکل ٹھیک ہے لیکن سر مجھے مجھے تھوڑا سے continue اس پہ بتائیے گا حسان گنی صاحب آپ کی یہ بات let's put it کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سر پھر ان کو ASP's SP SSP DPOs RPOs additional IGs لگتے ہیں تو ان کو جو train کرنا ہے وہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے who are their seniors تو کیا ان کی training میں کوئی issue ہے اور ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور اگر یہ level ہمارے PSP level پر ہے تو ہم junior staff جن کے مطلب جو ہمارے تھانہ کلچر ہے اس کو پھر ہم کس طرح ٹھیک کریں گے اگر ہم اپنی transfer postings میں ہی لگے رہیں گے سارا دن کہ اس طرح سے آپ نے لیے postings لینی ہے you have to دیکھیں آپ نے اگر change کرنا ہے یا police reformers ہم بات کرتے ہیں ہم police reformers کی جب بات کرتے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر mantra ہی ہے opposition کو اس وقت تک شوق ہے reforms کا جب تک opposition میں رہے گی ملکل ایسے وقت سے آ جاتے ہیں حکومت میں تو وہ پھر ان کا shock ختم ہو جاتے ہیں and they won't use police as they are using it and ان کے جو پچھلے تھے وہ بھی اسی طرح use کر رہے ہیں now you want to bring a change تو وہ آپ نے شاید جو organizational change میں ایک بڑا analogy استعمال ہوتی ہے rider or elephant the rational اور elephant ہے وہ irrational ان دونوں کو اگر اوپر والا rider جو ہے if he cannot convince the elephant کہ یہ اس طرح سے ہم نے ride جانا ہے اگر آپ اپنے tabularie کو نہیں convince کر سکتے کہ reforms لا نہیں ہیں تو اوپر آپ صورتی پورٹر لگاتے رہیں it will not work پورے پورا سسٹم نے ایک ساتھ چلیں گے تو تب both ways and you have to make them feel and show them their good things also absolutely بالکل ٹھیک آپ نے بشور میں انٹرو میں آپ نے کہا there is lot of good work that the police is doing and that and on go to change that it will not happen that you change to change to reform absolutely no to have to go down to the constable level تب جا کے آپ کی ان کے بہتری کا کوئی سوچ ایک honestly one more thing آپ شاید دلدی ہے میں ایک اور چیز کہنے میں نے جو دیکھا ہے جو ہماری officers carter ہے اور جو ہماری constabulary ہے مجھے کبھی کوئی یہ لگتا ہے that they are both living on different planets falls apart true وہ they don't identify with you because you are living in a different world اور وہ ایک اور دنیا میں dilapidated building ٹھیک اچھا choice sir i'll try not to beat around the bush میں بالکل کچھ سخت چیزیں ہیں میں نے کہا میں آپ سے کر لوں i know you are آپ بڑے اچھے طریقے سے manage کر لیتے sir جب ہمارے سیاستدان opposition میں ہوتے ہیں نا تو بڑے نظریاتی ہوتے ہیں چاہے وہ آج کی حکومت ہو یا آج میں پولیس ریفارمز ہوا وہی حکومت جب وفاق کے اندر آئی sorry to use this word انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس رینک کا جس کا شاید ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ commander of any force کا مطلب کیا ہوتا ہے don't you think کہ اس کو address کرنے کے لیے ان لوگوں کی understanding clear ہونی بڑی ضروری ہے بلکل آپ نے ٹھیک point out کیا جی منصور بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا opposition کو opposition جب آپ کے پاس آئے اور آکے آپ کو ایک demand کرتی ہے کہ ہمارے case investigation جو ہے نا کسی اماندار افسر سے کروا دیں کسی ایس پی سے کروا دیں کسی پی ایس پی سے کروا دیں کسی اماندار آدمی سے کروا دیں جو ہی وہ government میں آتے ہیں تو ان کی خواہش بلکل اُڑڑ جاتی ہے کہ یہ جناب اپوزیشن کے باتوں میں ہے یہ تو جناب پڑا سوفٹ ہے یہ تو کچھ نہیں کر رہا یہ ہمارا کام فلان کے ذریعے کرویں پھر وہ ان کی نیت بدل جاتی ہے پھر وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروانا چاہتے ہیں اور میں کئی دفعہ ان کو جو اپوزیشن والے لوگ میں کہتا ہوں ای ویش کہ جب آپ اقتدار میں آئیں تو اس کے بعد بھی آپ اسی طرح سے بہیو کریں اور اسی طرح سے کنڈک کریں آپ کو بدقسمتی یہ ہے جو پہلے آپ نے ایک بات کی میں اس کی طرف آنگا احسان گانی صاحب نے کہا کہ آپ پولیس والے جو ہیں اے ایس پی سفارشے کروانی شروع کر دیں کبھی کوئی ریجن نہیں کرتا تھا یعنی جس سمانے میں میں نے سروس جوائن کی ہے اس وقت کسی اے ایس پی کا پورے پاکستان میں یا کسی پی ایس پی کا بہت خال خال کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ کوئی کرپٹ ہے یا خال خال سنتے تھے کہ وہ فارشوں کے لیے لوگوں کے ڈیروں پر جا رہا ہے لیکن ایک کلچر ڈیویلپ ہوا ایٹی فائی کے بعد بد قسمتی سے اتنا خراب کلچر ڈیویلپ ہوا استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور وہ ایسا استعمال کیا کہ اس کے بعد پھر وہ پولیس والے ان کے پاس جانا شروع ہو گئے اور وہ پولیس والوں کو بلانا شروع ہو گئے اور وہ ایٹی فائی کے بعد یہ ڈکے ہوا اور اتنا بری طرح سے ڈکے ہو گیا میں جو باقی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت میں اپنے نوجمان جو پولیس لیڈرشپ پہ اس کو ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں پولیس والا ایک انسان ہے یہ میں لیڈرشپ کو بھی بات بتانا چاہتا ہوں پولیس والا ایک انسان ہے اس کے اوپر اسی طرح کے سوشل سائکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک عام دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ہے اس نے کوئی سٹیل کی یہ یونیفارم نہیں پہنی ہوئی اس کے اندر بھی ایک انسان بستا ہے کونسٹیبل سے لے کر اوپر تک تمام جتنے لوگ ہیں یہ جو احسان غنی صاحب نے بات کی کہ ہم ہائر پی دیسٹل کے اوپر پی ایس پی بیٹھا ہے ایک تو بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کا جو متحد ہے وہ ہیومن بینگ ہے انسان ہے جب آپ اس کے ساتھ کوئی دسیپلنری شوز اگر وہی کام آپ نے غلط کیا اور آپ کے ساتھ جس طرح کا رویہ آپ توقع کرتے ہیں پھر آپ اس سے بھی اسی قسم کے رویہ بلکل ٹھیک ہے میں نے جو کلچر دیکھا ہے وہ کلچر ہے بہت ہارش پنشمنٹ کا یہ پنجاب درخواست طور پر بہت زیادہ اور اس کا ریزرٹ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس بھی نیچے والی اتنے ہی ڈھیٹ ہو گئی بار بار سزائیں دے کے بلکل اس کو ڈھیٹ کر دیا دوسری رہی بات یہ ساتھوں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا تین چار ایسے واقعات ہیں سانیہ موڈل ٹاؤن اس وقت خان بیگ صاحب آئی جی تھے اور مشتاق سکھیرہ صاحب نے لیا تھا اور وہ آج تک ہم اسی کہانی میں ہے کہ کون تھا آئی جی اور کون نہیں تھا اس کے بعد سانیہ کیا یہ لوگ دوبارہ لگے کیا وہ انویسٹی گیٹ ہوا آج بھی وہ ایک دھبا ہے میری پولیس کے ماتھے کے اوپر اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 احسان غنی صاحب سر سوال میں تھوڑا سا چھوڑ گیا تھا اس کی کنٹینیوٹی یہ ہے ابھی جو ریسنٹ سانیہ اسلام باد ہوا پرسنل ونڈیٹا جو ابھی تک انویسٹیگیٹ ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کچھ ملازموں کا پرسنل ونڈیٹا تھا انہوں نے دہشت گردی کیا اور بڑا اچھا کیا اس وقت کے اسلام باد دے انہوں نے 780 دفات بھی لگائی سر کہیں پر کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور main issue اس case میں ہم نے دیکھا ہے کہ ویپن ہانڈلنگ تھی training کا issue ہے ان کے mindset کا issue ہے سو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بیس option with the government is کہ آپ IG کو اتار دیں سو جی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہے وہ ہم کہتے ہیں دسکریشن ہے پرورگیٹیو ہے بہت یو سٹگمیٹائز جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے اس افسر کو پریسی ڈائی جی سال ویڈی سال ویڈی آج کل کے زمانے میں بہت اس کو جو نکالنے کا کوشش ان کی یہ ہوتی ہے جی تیری 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 بلی رو وہ یہ ہوتی ہے کہ ایزی ویڈ آوٹ کیا آئی جی بدل دو فلان ایشنگٹن ڈی سی کسی نے ایس پی آئی جی بدل آگی چند دن پہلے کچھ ہوا you don't do that you look at the problem you acknowledge and understand the problem کہ کیا ہے and then you find solutions for that یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آئی جی چینج کر دو ہاں you find that the آئی جی was at fault آپ دیکھیں تو اس سے پہلے آئی جی اسلام آٹکن چینج ہوا تھا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ سر آزم آزم سواتی صاحب کی سر وہ طرف گائب سے چلی گئی تھی وہ کسی مارے آدمی کی آئی جی کو آئی جی کو آئی جی کہ ہم نے کیا آئی جی کو کیا بنایا ہوا ہے اور چولی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کسی کی مجال ہے جو آئی جی اگر میں کسی کو نہ چاہتا کہ وہ سی سی پی پشاور لگے اس کو لگا سکے انکلوڈنگ چیف منسٹر آئی جی چیف منسٹر اور ابھی لاہور کا سی سی پی کہا سے لگتا ہے اسلامباد پی ایم ہاؤس سے سر مجھے تو ایک چیز بتائیں ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں ایک ہمارے ابھی سرونگ آئی جی ہیں انہوں نے پولیس ریفارمز کی بات کی سینٹر پولیس آفیس کے اندر چیف جسٹس صاحب آئے گئے ہم لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں فورس کے لیے سب سے ڈی موریلائزنگ چیز جو ہے وہ یہی ہے سر تو غلطی کہاں پر ہے کس کو سمجھ نہیں آرہی کیا واقعی ایک نظام کو سمجھ نہ میں اس کا کمپیرزن ضرور کروں گا فوج کے ساتھ سر کیا کور کمانڈر کو کوئی ہٹا سکتا ہے اگر چیف آف آمی سٹاف نہ چاہے یا کوئی سٹیشن کمانڈر کو ہٹا سکتا ہے کہ کور کمانڈر نہ چاہ رہا ہو سر مطلب اس جوک کہ آپ نے تماشا لگا کے رکھ دی ساری فورس کا کمانڈر کے ساتھ جو ہوا وہ سب جانتے ہیں بات یہ ہے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آرمی چیف کی آثورٹی کو چیلنج کرے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پولیس کو ایسے آئی جی کو ٹریٹ کیا جارہا جیسے کلرک ہے اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ آثورٹی اس کو نہیں دیں گے میں تو حیران ہوں پی ٹی آئی بھی جوائن کی ہم تو اس آئیڈیالیزم میں تھے میں تو اس کو سٹوپیڈ آئیڈیالیزم کہتا ہوں ہم سمجھتے تھے کہ ہم اتنا کچھ چینج کر دیں گے اور وہ کی پی کے اندر واقعی بہت چینج کیا لیکن اب توقع یہ کر رہے تھے کہ باقی جگہ اوپر بھی یہ ریپلیکیٹ ہوگا اور ابنان خان نے برکل یہ کہا تھا پھر بائی کیسے کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں یہاں وہ بات نہیں چلے گی پنجاب میں یعنی جس طرح سے شریف کرتے تھے اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے اسی طرح سے ہم چلائیں گے سر مجھے ٹھیک ہو گیا احسان گری صاحب مجھے میرے پاس ٹائم بلکل تھوڑا رہ گیا مجھے ایک چیز بتائی گا یہ جو مت ہے بڑی بدقسمتی ہے اس وقت اس نظام کی جو لوگ جا کے اہل اقتدار کو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کا ایک اور سسٹم ہے اور وہاں کا سسٹم یہاں نہیں چل سکتا اور ہم وہی اس نظام پہ بیٹھے ہیں جہاں پر آئی جی کو پتا ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور اوپر سے بھیج دیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں فلانی جگہ لگا دو سر آپ نے تھانا کہاں سے ٹھیک کرنا ہے جب آپ کے آئی جی کا ہی نہیں پتا کہ آئی جی نے رہنا بھی ہے کہ بدقسمتی سے یہ گورنمنٹ کو انڈرسٹین کرنا چاہیے یہ یہ سرکل ہے جب آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کل اس لیے اگر آپ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اسی طرح کا چارٹر آف گورننس کرنے کی ضرورت ہے سر ٹھیک ہو گیا ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو یہ نہیں کریں گے جو اب ہم اقتدار میں آنے کے بعد کر رہے ہیں احسان غنی صاحب مجھے چارٹر آف گورننس جو ابھی چودری یاکوب صاحب کہہ رہے ہیں سر پولیس کلچر چینج ہو سکتا نہیں ہو سکتا ایکسرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکسیس فورس کا استعمال ہوتا ہے سر یہ چیزیں کس طرف جائیں گے اور ان کو کون ٹھیک کرے گا دیکھ می گی یو سمتھ چیئر ایریون اراؤ یہ ہے پولیس اکیڈمی باقی وہاں پہ لیکچرز کلیے 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 جو چھپاتے نہیں ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں اس پی سے ہمینی آپ یو سبسکرائب تو اکیڈ ویشل کلی تیس میں سے ایک آد ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ ہاں بٹ ٹو اینڈ میں یہ کلیے 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 احسان پروگرام دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے پولیس میں دہشتگردی کی دفاع لگا دی جاتی ہیں جس میں سات دن میں اس کو کہا گیا ہے کہ اس کا پورا پروسس ہونا چاہیے لیکن وہ پروسس سٹارٹ ہونے میں دو دو سال لگ جاتے ہیں ہمیں آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ ہم نے کس مقدمے میں کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اگر ہم لوگ پولیس کو میس یوز کریں گے اور یہ میں دوبارہ کہوں گا میری ریکویسٹ ہوگی حکومت سے عمران خان صاحب سے وفاقی حکومت سے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے پولیس افسران ہیں سرونگ بھی ہیں فارمر بھی ہیں ان کو بلائیں ان کے ساتھ بیٹھیں سمجھیں پہلے کہ پولیس سنگ ہے کیا صرف یہ مت کرے کوئی بندہ آپ کے پاس آکے بیٹھے اور کہے میں تہلکہ مچا دوں گا اور آپ کہیں اہی بندہ ٹھیک ہے انہوں لا دیو پولیس کو سمجھیں کیونکہ آپ نے یہ پبلک ڈیلیوری کرنی ہے ادھر سے اگر ہمیں یہی نہیں سمجھ کہ پبلک ڈیلیوری کس لیول پر کرنی اور کس طرح کرنی ہے جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط مانے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ایک بندے کو اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیں اور اس کو پھر چار دنوں بعد ہٹا دیں اور آپ تماشا لگائیں کہ ہم پولیس ریفارمز کر رہے ہیں یہ پولیس ریفارمز نہیں یہ پولیس کا تماشا ہے جو آپ لوگ لگا رہے ہیں بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے مجھے منصور رازم قاضی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ